یہ سلون ریا سے جودپور انڈیا کے مہاراجہ جسونت سانی نے اپنی بیٹی کو جہاز میں بطور تفہ دیئی تھی کونسا سلون ہے السلام علیکم ویورز آج آپ کو ویزر کروانے آگئے ہیں پاکستان کے خوبصورت ریلویسٹیشن میں سے ایک ریلویسٹیشن گولللہ شریف اسلام آباد کا ریلویسٹیشن گولللہ شریف کا ریلویسٹیشن جو پاکستان کے خوبصورت ریلویسٹیشن میں شمار ہوتا ہے ابھی اس کو مکمل ویزر کرواتے ہم آپ کو یہ ہے جی اسلام آباد میں ہے گولللہ شریف ریلویسٹیشن یہ اس کی انٹرنس ہے ٹھیک ہے یہ مین گیٹ ہے مین گیٹ کے اندر آتے ہی تو یہ جو ریلویسٹیشن کا پریٹ فارم ہے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ادھر بہت بہت پیارے خوبصورت قسم کے چھوٹے چھوٹے جو ٹرین کے ڈبے ہوتے ہیں وہ رکھے ہیں یہ جانے کہ پاکستان میں جس جس قسم کی بھی ریلویے چلتی ہے ٹرین چلتی ہے اس قسم کے سارے ڈبے یہاں پر موجود ہیں ٹھیک ہے تو سٹیشن کے اندر انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کو یہ نظر آئے گا توپ بنیا جی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو توپ نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں پہاڑوں کے درمیان ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ریلویسٹیشن ہے مارگلہ ہیلز ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہاڑوں کے درمیان یہ بنا ہوا ہے ریلویسٹیشن گولڑا شیف جنکشن بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے یہ بھی آپ کو کم ملیس کا میں ویو کرواتا ہوں یہ اس کا پلیٹ فارم گولڑا شیف اس طرف تو کافی گرمی ہے لیکن یہاں پہ اتنے بڑے اور پڑا میں درخت دیکھتا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا درخت ہے ٹھنڈی چھاؤں ڈرک کے ٹھنڈی چھاؤں میں یہ پلیٹ فارم بڑا زبدست بنا ہوا ہے زہاری بادہ جی پیر مہر علی شاہ صاحب کا شہر ہو اور اتنے خوبصورتی اور صفائی نہ ہو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا خوبصورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ساف ستھرا ریلویسٹیشن ہے یہ بلکل صاف ستھرا بلکل خموشی ہے پرندے چاہے چاہا رہے ہیں جی گولر شیف ریلویسٹیشن میں چھوٹا سا جائب گھر بھی بنا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اوپن ہے کھلا ہے کہ نہیں ہے جانے بھی دیں گے کہ نہیں جانے دیں گے بہرحال یقین ماں نے بہت زیادہ پاکستان کی ریلویسٹیشن کو وزر کی ہے جیسا کہ گجران والا گجرات وزیر آباد لالا موسا کافی سٹیشن پر گئے ہیں لیکن اتنا پیارا زبردست خوبصورت اور خموشی والا ریلویسٹیشن میں ابھی تک نہیں دیکھا میں نے جو پاکستان میں ہو ٹھیک ہے یہ دیکھے پاکستان ریلویسٹیشن موسیم گولرہ شیف اسلام آباد ٹھیک ہے نیشنل وزیٹر کے لیے دو سر پیار ایچ ہے جو فارنل کے لیے ہوگا اس کا ایک ہزار ایچ ہے ویڈوڑ پرمیشن فوٹوگرافیز پروہبیٹیشن ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں یہ ابھی فیلال اوپن ہے کہ نہیں اوپن ہے یہ ہے گولرہ شیف کا جو موسیم ہے جو آپ کو کہہ رہا تھا یہ وہ موسیم ہے تو میں آپ کو صاحب ون بے ون دکھاتا ہوں یہ دیکھتے ہیں کتنے کتے بڑے یہ رینچ پڑے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ان کی کلیہ ہے یہ ان کے جو پتا نہیں کیا کچھ پڑا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں یہ یہ ان کی بیلد اور وینٹیج بیلد پرند اور مستعمال ہونا مالی گنٹی واہ یہ گولرہ شیف کی موسیم سب کچھ پڑا ہویا ہے یہ جو ڈکھاتے ہیں ریڈ اور گرین رائٹ یہ وہ ساری چیزیں ہیں یہ میرا خیال دیجے کیلئے استعمال ہوتا ہوا یہ دیکھیں یہ ان کا ٹیلی فونک ہے ٹھیک ہے ریٹلر سٹاف کو بلانے کیلئے استعمال ہونے والا ریٹلر یہ یہ ٹک 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 چیز ہے یہ برطانوی دور میں اسٹیشن ماسٹر کے ذریع استعمال رہنے والا ہیٹ یہ برطانوی دور میں جب برسگیر برسگیر میں برسگیر میں برطانی کی گورنمنٹ تھی ٹھیک ہے تو اس کے بھی ذریع استعمال یہ رہ چکا ہے ہیٹ ہے یہ دیکھیں جی فرسٹ ٹیلڈ بوکس ہے یہ کب کا ہے یہ نہیں لکھا ہوا یہ پرانا اقلاق اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے وظہر جو ہیں کب کا ہے ان کی ہسٹی تو وہ واہرحال نہیں لکھی ہوئی آیا یہ میں کہا فرسٹ ٹیلڈ بوکس ہی ہوگا شاید جس میں پٹی ہے کچھ آہ ظاہر بردار آ رہے ہیں یہ کہا جی ریلوی ہسپیٹل میں ریلیف بوگیوں میں استعمال ہونے والے یہ ان میں استعمال ہونے والے جب انگریزوں کی حکومت ہی یہاں پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں پاکستان ریلوی میزمی سلام آباد واو پال کلاس یہ دیکھیں جی کیا شاہکار ہے یہ دیکھیں لائٹ جو آپ کو باہر انجن دکھایا ہے یہ اس کی لائٹ ہے اتنی بڑی یہ بھی لائٹ کی قسم ہے یہ کلو وارٹ آور ہے پرانے میٹر کے میٹر ہیں یہ کوئی یہ ٹارچ دیکھیں واہ اتنی بڑی ٹارچ ریلو میں استعمال ہونے والے میٹر یہ ساری میٹر ہیں جو کہ ریلو میں استعمال ہوتے ہیں میں آپ سب دوستوں کو سیجیشن کرتا ہوں کہ آپ ادھر آئے ہیں آ کر اس وقت آپ پیس کا ویزر کریں میزیم کا اور دکھائیں کہ پاکستان میں کچھ ریلو کے بارے میں پڑھایا ہے یہ دیکھیں بیٹری سے چلنے والے ہیٹر یہ پنکھیں ہیں ڈی سی فین بیٹری سے چلنے والے پنکھیں مورس کوڈ یہ کوئی کوڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی کتنے کتنے بڑے رہے ہیں چاہیے دو سرپے ٹیکٹ ہے اندھر آنے کی اس میں ہی صرف آپ ادھر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سیجیشن میں راپتہ کرنے کے لیے یہ چیز ہے کیم کارم پرائن دور میں استعمال ہونے والی گھنٹی یہ دیکھیں گھنٹیاں تھی یہ وہ ہیں یہ 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 تو ہو گیا چھوٹا میوزیوم یہ جی 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 جو میوزیوم آپ کو بتا رہا تھا یہ وہ ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے جنکشن پہ گوللہ شیف جو ریلو سٹیشن جو جس کو پہلے ٹھہلے بولتے تھے میرا خیال ہے ٹھہلے یہ وہ دیکھے ٹھہلے پرانے کی سمک ٹھہلے پڑے ہوئے ہیں اس کی بھی اسٹری لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ لکھا تارا اول ٹرانسپورٹ یعنی کہ جو پہلے ٹرین سے چلنے سے پہلے یہ چلتے ہوتے تھے ادھر لکھا ہوا ہے ایسا ہی ہے اول پسنجر کے لیے یہ تھا پھر ایسا 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 دین آتی گئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی میوزے میں پڑا ہوا ہے یہ جو انجین ہے یہ جو انجین ہے یہ والا 207 ZB اس کی ہسٹری کیا ہے جو کہ گولاش پہ پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں بھاپ سے چلنے والا یہ سٹیم انجین جرمینی کی مشہور ہنومنگ کمپنی نے انیس سو تیس میں تیار کیا یہ انیس سو تیس کا تیار ہوا جی انیس سو تیس کا جو کہ جرمینی میں تیار ہوا تھا یہ انجین بنو ٹانک سیکشن پر زیر اس تمارا رہا یہ انجین چھوٹی گئی جنی 2 فٹ 6 انچ کی پٹھری پر چلا جاتا ہے لے جی آگیا یہ بھی اس انجین کی بھی ہسٹری آگیا سامنے یہ جرمینی میں تیار ہوا تھا بھی جس کے اوپر میں نے آپ کو چڑھ کے سارا دکھایا ہے یہ سارے گولہ شیف جو میوزیم ہیں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اب یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے وہی نا یہ کافی پرانی پرانی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ریلو سیشن پر پرانی پمپ ہوگا بھارا لاغیا ہے یہ بھی میوزیم کا حصہ چھوٹا سا یہ والا وہ ٹرین آگیا جو آپ کو میں بھی کہہ رہا تھا وہ ٹرین دیکھنے سے پہلے پہلے یہ دیکھیں پاکستان ڈریلے کا چھوٹا نمنا سا لوکومیٹیو جی ایمیو 34734 لوکومیٹیو ہے یہ جی چھوٹا سا چھوٹا سا یہاں سے جو ٹرین گزرد ہے ٹیکس اللہ ہاری پورا ویلی ٹکرنو شویرہ پشاور کے لیے یہاں سے ٹرین گزردی ہے یہ چھوٹا سا لوکومیٹیو ہے 4734 اور یہ ہے وہ ٹرین جس کا میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ جس کسنگ بھی پاکستان میں ٹرین ہے ہر اس کسنگ کا اس میں انجن لگا ہوا ہے اور سوری انجن کہہ رہا ہوں وہ جو ڈبات ہے وہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں رہی پرانا انجن سفاری ٹرین کا جو انجن ہوتا ہے سفاری ٹرین جیسا ہے یہ پرانا انجن یہ دیکھیں وہ اس کی لائٹر وہ ٹرین بھی آ رہی ہے تو ہم نے اس ٹرین پہ بیٹھنا ہوئی ہے تو اس سے پہلے پہلے بیٹھنے سے پہلے تھوڑی سے دکھا دوں ٹھیک ہے یہ انجن ہے ٹرین کا بھی ٹائم ہو گیا ٹرین بھی آ گئی ہے اور یہ ہے جی انسپیکشن کر رہا ہے اس کی انسپیکشن کر رہا ہے یہ فرسٹ کلاس ہے اور یہ ہے جی پاکستان پوسٹ آفیس کا جو کے خیبر میل کے ساتھ رہچ ہوتا ہے پوسٹل میں نے یہ پرانے درخت ہے پیارے پیاری کسن کے درخت ہے اور یہ نویو آ رہا ہے یہ ٹرین آ گئی ہے میرا خیال ہے کہ یہ پسٹ آپ کو نہیں ہے اس کا شروع ہمیں جو کہ پتھ پچھاور سے لے کراہ سے نوے کریں تو نہور نہور نہیں جاٹی کہ soak پہ ہے نویووووو ساتھ بس پولی ساتھ nochmal یہ ہے جی انسپیکشن کار کہ کتنا پیارا خوب صرف کر کے انہوں نے بنایا ہوا ہے اس طرف بھی ہے اور اس طرف بھی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہے اور اس کے بعد یہ آگیا جو ڈبا مالگاڑی کے بلکل اڈے پر لگا ہوتا ہے یہ وہ والا ڈبا ہے جی یہ والا جو مالگاڑی کے بلکل پر لگا ہوتا ہے یہ اس قسم کو بنایا ہوا ہے انہوں نے سلیپر سلیپر کلاس یہ ہے جو پسنجر ٹرین کے ساتھ لگی جو والا ڈبا ہے یہ وہ بنایا ہوا انہوں نے یہ لے کے ایک اور لوکویٹیو آگیا جی یہ ایک اور آگیا آئیس کے اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو تھوڑا تھا وہ دکھاتا ہوں بھی اس کے اندر جا رہے ہیں بسم اللہ جی یہ دیکھے جی یہ ڈرائیورا ہزارات کے اتنی مشکل یہ دیکھتے ہیں ادر سے پرانے انجینیس ہی طرح کی ہوتے تھے بڑے مشکل یہ مشکل قسم کی مشینی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں میرا خیال ہے دیسے وہ ایسے موڑتے ہوں گے اب تو جنری ٹکنولوجی آگیا ہے پہلے سر کی ہوتے تھے اسے موڑتے ہوں گے یہاں سے اور سامنے سے دیکھتے ہوں گے یہ ہے یہ ہے جی پوریس کی جو گلا شیف میں ٹرین ہے اس کا ویو میں نے کوئی دکھا دیا ہے آپ بھی آئے ہیں گلا شیف میں آئے آئیدر اور دیکھیں کتنا خوب سروزی ریل سٹیشن ہے اگر میں اس کو کہوں گے یہ پاکستان کا دوسرے نبر پہ پیارا ریل سٹیشن ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا پہلے نبر پہ جو میں نے سنیا ہے وہ اٹھک ریل سٹیشن ہے جو بہت پیارا ریل سٹیشن ہے یہ گولہ شیف کا ریل سٹیشن ہے یہ دیکھیں اچھا ایک یہ بھی کھڑی ہے جسے پاکستان ریلوے کا پرانا انجن ہے یہ بھی اس کے پیچھے وہ لگیج والے ہیں اور ایک یہ والی ہے ٹھیک ہے اس کا تو میں نے آپ کو پورا ویو دکھا دیا ہے یہ ہے جی گولہ کا ریل سٹیشن یہ کیا لکھا ہوئے ہیں یہ لکھیں دیکھیں جی ریلوے سلون فور مہارانی جودپور انڈیا یہ سلون جیسے جودپور انڈیا کے مہاراجہ جسونت سانی نے اپنی بیٹی کو جہاز میں بطور توفہ دیئی تھی کون سا سلون ہے یہ ہے شاید ہاں یہ ہے جی سلون سلون جو توفے میں دیا تھا یہ کوچ اجمیر شریف انڈیا میں 1888 میں تیار کی گئی تھی یہ والی جو کوچ ہے 1888 میں تیار کی گئی تھی یہ جودپور انڈیا کے مہاراجہ جسونت سانی نے اپنی بیٹی کو جہاز میں بطور توفہ یہ دیا تھا یہ وہاں دیتا ہے کیا بات ہے اچھا یہ آگا پڑھتے ہیں کہ یہ کوچ ایک بیڈ روم واہ ایک سیٹنگ روم ایک سرونٹ روم اور ایک بابرچی خانے پر مشت ملا یہ شاہید سلون میٹر گیج یعنی چار فٹ دو انچ کی پٹری پر انڈیا کی ریاست جودپور میں جلا کیا بات ہے واہ بھائی واہ اس کے اندر بیڈ روم بھی ہے ایک سیٹنگ روم ہے سرونٹ روم ہے ایک بابرچی خانے جیسے وی فیلم میں مہارانیوں جیسی کوچ یہ وہ کوچ ہے جو جی جہاز میں ملی ہوئی تھی ماشااللہ جی زبردست ہوئی زبردست ہے یہ ہے گولنرا شیف کا ریلوے سٹیشن کیا بات ہے اپنی نویت کا یہ کریلوے سٹیشن بنا ہوا ہے گولنرا شیف کا بہت خوبصورت بہت بہت خوبصورت ریلوے سٹیشن بنا ہے بلکل خموشی ہے پرندے چہ چاہ رہے ہیں پرانے بڑے بڑے درخت درخت ہیں یہاں پر ایک دو تین چار ٹریک ہیں جس میں سے دو مین ٹریک ہے پہاڑوں کے درمیان یہ سٹیشن بنا ہوا ہے جو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو میں کہوں گا کہ گولنرا شیف ریلوے سٹیشن پر آئیں آکے اس کا ویزٹ کریں اس کی سیار کریں آپ کو انشاءاللہ بہت مزا آئے گا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ان سب کو پتا چلے پاکستان کے خوبصورت سٹیشن میں سے ایک یہ بھی ہے جو کہ گولنرا شیف کا ریلوے سٹیشن ہے دعا میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ